نمسکار نیوز کلک کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بھارت پاکستان کے بیچ کرکٹ کو لے کر شروع ہوئے تازہ بیوات کی پھر چرچہ کریں گے کہ دونوں دیشوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کھیل جاری رکھنا آخر کیوں ضروری ہے بھارت پاکستان میں سے کسی کا بھی ایشیا کپ سے ہٹنا ٹورنامنٹ کے بھاوش پر کیا پرمہاب ڈال سکتا ہے اگلے سال یعنی دو ہزار تئیس میں ہونے والے ایشیا کپ کی میزبانی کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ دکھائی دے رہا ہے بھارت کی اور سے کہا گیا کہ بھارتیہ ٹیم پاکستان کی میزبانی میں ایشیا کپ نہیں کھیلے گی جس کے جواب میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی بھارت کی میزبانی میں ونڈے کرکٹ ورڈ کپ نہیں کھیلنے کی بات کہی ہے ایشیا کپ دو ستمبر دو ہزار تئیس کو شروع ہونا ہے اور سترہ ستمبر کو اس ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلا جانا ہے وہی انڈیا میں ہونے والا ونڈے ورڈ کپ اکٹوبر نومبر میں کھیلا جائے گا اب جانتے ہیں آخر اس کو لے کر ویوات کیا ہے اکٹوبر مہینے میں بی سی سی آئی کے سچیو جائے شاہ نے کہا تھا کہ ٹیم انڈیا ایشیا کپ کھیلے پاکستان نہیں جائے گی ساتھ ہی شاہ نے ایک نسبکش ہوسٹ کی مانگ کی تھی اس کے جواب میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ ونڈے ورڈ کپ میں بھی نہیں کھیلے گی اسی پر تازہ بیان پاکستان کرکٹ بورڈ ادھیاکش رمیر راجہ کا آیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اگر دوہزار تیس کے ایشیا کپ کی میزبانی ان سے چھینی جاتی ہے تو وہ بھی بھارت میں ہونے والے دوہزار تیس ونڈے ورڈ کپ کا بائیکارٹ کر سکتے ہیں حالانکہ اس کے بعد راجہ نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں دیش ایک دوسری کو ہوسٹ کریں یہ بات رمیج راجہ نے سکائی سپورٹس پر انگلینڈ کے پوروے کرکٹر مائیکل اتھارٹن کے ساتھ باتچیت میں کہی ہے رمیج راجہ نے کہا تھا کہ ہم نے نسبکش طریقے سے میزبانی حاصل کی ہے رمیج راجہ نے اس دوران قطر میں ہو رہے فیفا ورڈ کپ کا بھی ادھارن دیا انہوں نے کہا کہ جب فیفا پرمک کے سامنے یہ مدہ رکھا گیا کہ امریکہ ایران سے میچ کیوں کھیل رہا ہے جب ایران میں مہلاؤں سے چڑے یا انہ کئی مدے ہیں تو فیفا پرمک نے فوٹبال پکڑ کر کہا اس سے کئی مدے حل ہو سکتے ہیں اس بیواد پر بیان بازی میں کھیل منتری انوراک تھاکن نے بھی اپنی بات رکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کے پاکستان جانے کا فیصلہ گرہ منترالے کی صلاح پر نربھر کرے گا فیلحال بھارت اور پاکستان دوپک شیئر سیریز نہیں کھیلتے ہیں حالانکہ دونوں دیش ایشیا کپ یا انہے آئی سی سی ٹورنامنٹ میں آمنے سامنے ہوتے رہتے ہیں بھارت نے سال دوہزار آٹھ میں آخری بار پاکستان کا دورہ کیا تھا بھارت کی ٹیم ایشیا کپ کھیلنے پاکستان گئی تھی جبکہ پاکستان کے ٹیم سال دوہزار سولہ میں ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کھیلنے بھارت آئی تھی بھارت 1986 میں ہوئے دوسرے ایشیا کپ سے الگ ہو گیا تھا اس ایشیا کپ کی میزبانی شری لنکا نے کی تھی 1990 سے 1991 میں بھارت کی میزبانی میں ایشیا کپ ہونا تھا لیکن بھارت کے ساتھ راجنیتک تناؤ کے کارن پاکستان ٹورنامنٹ سے ہٹ گیا تھا 1993 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ کی کارن پرتیوگیتہ ہی رد کر دی گئی تھی اب تک ہوئے ایشیا کپ کے پندرہ ٹورنامنٹ میں بھارت نے سات بار شری لنکا نے چھے بار اور پاکستان نے دو بار جیت درج کی ہے دونوں دیشوں کے بیچ کھیل ہونا کیوں ضروری ہے اسے تین پوائنٹ میں سمجھ لیتے ہیں پہلا یہ کہ جب جب بھارت اور پاکستان کے آپسی سمبند بگڑے ہیں کرکٹ ان تمام زریوں میں سے ایک بنا جس نے رشتے سدھارنے کی کوشش کی اس کا سب سے بڑیا ادھارن ہے پاکستان کا 1987 میں بھارت دورہ اس کارن پنجاب میں فیلے آتنگباد کے کارن سیمہ پر محول خراب تھا ایسے میں پاکستان کے تتکالین فوجی راستیے جنرل جیعاو الحق نے جیپور آ کر میچ دیکھا اور دونوں دیشوں کے بیٹ سمبند کچھ سدھرے ایسے ہی یوپی اے سرکار میں بھی پورو پردھان منتری منموہن سنگھ نے پربید مشرف اور یوسف رزا گلانی کو میچ دیکھنے کے لیے نیمنترن بھیجا تھا دوسرا یہ کہ سال دوہزار گیارہ کے کرکٹ وشو کپ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوئے میچ میں بروڈکاسٹرز نے دس سیکنڈ کے سلوٹ کے وگیاپن کے لیے تیرہ دشملوں پانچ لاکھ روپے وگیاپن داتاؤں سے لیے تھے عام طور پر بھارت اور پاکستان کے بیٹ سامان یا بندے میچوں میں بھی وگیاپن کی درق قریب سات لاکھ روپے پردی دس سیکنڈ ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی میں تو یہ قریب نو لاکھ روپے تک ہوتی ہے ایسے میں کرکٹ بورڈ بھی بروڈکاسٹنگ رائٹس مہنگے داموں میں بیستے دوہزار تیرہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ بھارت کے خلاف ہوم سیریز نہیں آئیو جیت ہونے کے کارن اسے ایک بروڈکاسٹ ڈیل سے چار سو بیاسی کرون روپے کا نقصان ہوا تھا تیسرا کارن یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے میچ کو لے کر دونوں دیشوں کے درشکوں میں بھی کافی اتصاہ رہتا ہے بھارت پاک میچ میں سٹیڈیم بھی ہمیشہ بھرے رہتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ لوگ ٹی وی پر ان میچوں کو دیکھتے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ ہونے والے مقابلے سے کھلاڑیوں کا بھی منوبال بڑھا رہتا ہے اگر ایشیا کپ کے بھاوشک کی بات کریں تو ایشین کرکٹ کاؤنسل کی اوڑ سے آئیوجیت کی جانے والی پرتیوگیتہ ایشیا کپ میں سب سے زیادہ چرچہ بھارت اور پاکستان کے مقابلے کی ہوتی ہے اور شاید انتظار بھی ایسے میں اگر یہی دونوں ٹی میں کرکٹ نہ کھیلیں تو شاید ٹورنمنٹ اتنا دلچسپ نہیں رہے گا کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ دونوں دیشوں کے راجنیتک سمبند کھیل پر برا اثر ڈال سکتے ہیں جس سے کرکٹ کے پرتی بے حد جڑاؤ رکھنے والے سمرتکوں کی بھاونائے بھی آہد ہوں گی اور کھلاڑیوں کے منوبال پر بھی نکراتمک اثر پڑے گا دوسری اور اگر کسی کارن پاکستان وشوکپ میں حصہ نہیں لیتا ہے تو آئی سی سی کو بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ایسے میں امید یہی کی جا سکتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیوز کلک کو سبسکرائب کریں ہماری ہندی اور انگریزی ویب سائٹ کو پڑھتے رہیں دھنیواد